بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے نیچنل فینامینا کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے مثلا ایسے پرسرار گول پتھروں کے بارے میں جانیں گے جن کے بارے میں سائنس اب تک خاموش ہے کہ یہ آئے کہاں سے اور ایسے دریہ کے بارے میں بھی جس کا پانی مسلسل اُبلتا رہتا ہے اور پاکستان میں بھی ہونے والے ایک بہت ہی عجیب فینامینا کے بارے میں آپ جانیں گے تو اگر آپ روز نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اب بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود نوٹیفکیشن بیل کو لازمی سے ایکٹیو کر دیں تاکہ آپ پھر آنے والے ویڈیو سے اپ ڈو ڈیٹ رہ سکیں آئی سیئرز ناظرین سرگیوں کے موسم میں اگر آپ کا کبھی کسی جنگل میں جانا ہو تو وہاں درختوں کی ٹہنیوں پر آپ کو کچھ سفید رنگ کے بال جیسے نظر آئیں گے جو آنکھوں کو بہت بھلے بھی معلوم ہوتے ہیں یہ بال دراصل برف ہوتی ہے جو کہ ماحول میں موجود نمی کی خاص مقدار اور زیرو ڈگری سیلچس پر بننا شروع ہو جاتی ہے زی سیرچرز کے مطابق یہ دراصل ایک خاص فنگس جسے ایک زیٹوپسیس ایفیوزہ کہتے ہیں کی وجہ سے ہوتی ہے البتہ سورج نکلنے کے بعد یہ برف کے بال پگھل جاتے ہیں ان آئی سیئرز کے بننے کا پروسس آپ اس ویڈیو میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ نظارہ بہت سیٹسفائنگ بھی لگتا ہے سٹون سفیرز ان کوسٹاریکہ دوستو سینٹرل امریکہ میں موجود کوسٹاریکہ نامی علاقے میں یہ پتھر 1930 میں دریافت کیے گئے تھے یہ پتھر بالکل گول شیپ میں ہیں اور ان کی تعداد بھی ایک یا دو نہیں بلکہ سینکڑوں میں ہے یہ مختلف سائز میں موجود ہیں یعنی کہ چند سینٹی میٹر سے لے کر دو میٹر کے ڈائی میٹر والے پتھر بھی یہاں پائے جاتے ہیں جن کا وزن 16 ٹن تک ہوتا ہے یہ پتھر کافی وسیع و عارض علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں ان پتھروں پر کافی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہیں لیکن اب تک ان کے فینامینا کو کوئی نہیں سمجھ سکا ہے ماہرین کی مطابق ممکنہ طور پر یہ دو سو سے چار سو سال قبل مسیح کے دور کے ہیں لیکن یہ بنے کیسے اور آئے کیسے اور ان کی گول شیپ کیسی بنی اس کے بارے میں اب تک کوئی نہیں جانتا آپ شاید یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ان کی بہت باری کسی میجرمنٹ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تقریبا 96% بلکل پرفیکٹ گول ہیں اور ان کی سرفیس بھی بلکل پلین ہے جیسے کسی نے انہیں پولش کیا ہوا ہو ان پتھروں کی وجہ سے یہ علاقہ ایک بڑی ٹوارس دیسٹینیشن بھی بن چکا ہے اس فینامینا کی میسٹری کے بارے میں اب تک کوئی بھی نہیں جان پایا ہے البتہ ریسرچ ابھی جاری ہے ناظرین ترکمانستان میں واقعی یہ آگ کا کونہ دنیا بھر میں کافی مشہور ہے اسے عرف عام میں دا دور ٹو ہیل کہا جاتا ہے یعنی کہ جہنم کا دروازہ پہلے پہلے تو اس فینامینا کو سائنسدان نہیں سمجھ پائے تھے لیکن طویل ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں میتھین گیس یعنی کہ قدرتی گیس کا بہت بڑا زاخرہ موجود ہے اور یہ آگ اسی گیس میں لگی ہوئی ہے یہ آگ انیس سو اکتر سے آج تک مسلسل جل رہی ہے اس کا ٹوٹل ایریا پانچ ہزار تین سو پچاس سکیر میٹر ہے اس کا ڈائی میٹر سکسٹی نائن میٹر اور گہرائی تیس میٹر ہے اس کے آس پاس کا ایریا لکو دک سہرہ پر مشتمل ہے لیکن یہ آگ کا کونہ ایک بہت بڑی ٹوارسٹ ڈسٹینیشن بھی بن چکا ہے اور ترکمانستانی حکومت اس سے اچھا خاصا پیسہ بھی چھاپ رہی ہے یہ قدرتی فینا مینا انسان کو دنگ کر دیتی ہے دوستو انڈونیشیا کی ایک جزیر سماٹرا آئی لینڈ میں لوگوں نے کچھ بہت عجیب دیکھا تھا جب پورا آسمان اور آس پاس کا ماحول گہرے سرخ رنگ کی دھند میں ڈھل گیا تھا اس ماحول نے لوگوں کو بہت زیادہ ڈراب ہی دیا تھا اور کچھ لوگوں نے اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی جہاں انہیں لاکھوں لوگوں نے شیئر بھی کیا تھا جبکہ کچھ لوگوں نے اسے فیک بھی کہا لیکن سائنسدانوں کے مطابق آسمان کا رنگ اس طرح کا ہو جانا این ممکن ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس جزیرے پر کچھ ایسے پارٹیکلز پیدا ہو جاتے ہیں جو سورج کی روشنی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس طرح کا کلر بنا دیتے ہیں یہ پارٹیکلز سائز میں ون مائکرو میٹر یا زیرو پائنٹ فائف مائکرو میٹر سائز کے ہوتے ہیں یہاں کے مقامی یونیتہ نامی لڑکی نے اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اور اس کے بقول یہ سرخ دھند دوپہہ سے شام تک مسلسل رہی اور اس دوران سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی دوستو یہ دھند اتنی گہری تھی کہ حد نگاہ محدود ہو کر رہ گئی تھی اور ڈرائیونگ کرنے میں بھی کافی مشکلات ہو رہی تھی وہاں کی پولیس کی مطابق دراصل مقامی لوگوں کی جانب سے درختوں اور پودوں کو بیتر حاشہ جلانے کی وجہ سے یہ دھند پیدا ہوئی تھی یہ دھند اتنے وسیع علاقے میں تھی کہ اس سے آس پاس کے ممالک بھی محفوظ نہیں رہ سکے تھے ناظرین ایمازون کے جنگلات کے بارے میں آپ لوگوں نے ضرور سن رکھا ہوگا یہ وسیع جنگل اپنے اندر بہت ساری میسٹریز چھپائے ہوئے ہیں اسی ہی چند میسٹریز میں سے ایک یہ دریا بھی ہے جس کا پانی لیٹرلی ابل رہا ہوتا ہے اس پانی کا ٹمپریچر کہیں پر 45 دگری سیلسیس سے لے کر 100 دگری سیلسیس تک بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دریا سورج کی شوائیں براہ راست پڑھنے کی وجہ سے ابل رہا ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ جیو تھرمل کی وجہ سے ابل رہا ہے بہرحال اس کی ابلنے کی صحیح وجہ اب تک کوئی بھی نہیں جان سکا ہے یہ دریا چھ اشاریہ چار کلومیٹر لمبا ہے اور ناظرین ظاہر ہے کہ اس دریا میں کسی بھی آبی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے بلکہ اس میں کافی دفعہ کئی جانوروں کو مردہ بھی پایا گیا ہے وہاں جانے والے ویزیٹرز اس پانی پر اپنا کھانا بھی تیار کر لیتے ہیں یہ ابلتا ہوا دریا اللہ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے ناظرین بارش جیسا رومنٹک موسم شاید ہی کوئی اور ہو بارش کا پانی عمومن شفاف اور کرسٹل کلیر ہوتا ہے لیکن انڈیا کی ریاست کرالہ میں ہونے والی بارش کا رنگ سرخ تھا بلکہ کچھ علاقوں میں اس بارش کے پانی کا رنگ گرین بلو اور بلیک بھی نوٹ کیا گیا ناظرین یہ بارش اس ریاست میں صرف ایک ہی بار نہیں ہوئی بلکہ 1896 سے یہ بارش مختلف اوقات میں ہوتی رہتی ہے ریسنٹلی یہ بارش 15 نومبر 2012 کو ہی تھی دوستو جیسا کہ انڈیا میں توہم پرستی بہت زیادہ ہے اس لیے اس بارش کو بھی بلڈ رین کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے عجیب و غریب باتیں بھی نتی کی جاتی ہیں لیکن سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی ہی ہو رہا ہے لیکن کیسے ہو رہا ہے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز پیش کی جاتی ہیں لیکن سب سے اتھنٹک مانے جانے والی تھیوری یہ ہے کہ اس میں خلا میں موجود چھوٹے چھوٹے میٹالک زراد جنہیں میٹرائیڈز کہا جاتا ہے کی وجہ سے اس پانی کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور زیادہ تر ریسرچرز اس بات پر متفق بھی ہیں بہرحال کچھ بھی ہو یہ اللہ کی ایک عظیم قدرت ہے ناظرین گرامی گھروں میں مکڑی کے جالے بھلا کس کو پسند ہوتے ہیں آف کورس مکڑی کے جالے کسی بھی ویران جگہ کے سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے لیکن دوستو دوہزار دس میں پاکستان میں آنے والے سیلاب نے جہاں ایک طرف اندرون سن میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی اور کافی لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا وہیں ایک عجیب چیز بھی نوٹ کی گئی تھی یہ عجیب چیز درختوں پر بے پناہ مکڑیوں کے جالے تھے یہ جالے اتنے زیادہ اور اتنے گھنے تھے جیسے ایک درخت پر لاکھوں مکڑیوں نے یہ جال بنے ہوں مقامی لوگوں کے بقول یہ جالے ایک صبح اچانک ہی انہیں نظر آئے تھے یہ فینامینا دنیا میں پہلے کہیں نہیں دکھا گیا لیکن کچھ ریسیچرز کے مطابق ہو سکتا ہے زمین پر سیلاب کی وجہ سے یہ مکڑیاں اپنی نسل کی بقاہ کے لیے درختوں پر چڑھ گئی ہوں بہرحال مقامی لوگوں کو جہاں اس سیلاب کا عذاب سہنا پڑا تھا وہیں ایک چھوٹا سا فائدہ یہ ہوا کہ ان مکڑیوں کی وجہ سے وہاں سے مکھیوں اور مچھروں کا بلکل خاتمہ ہو گیا تھا یہ فینامینا بلا شبا کافی ویرڈ ہے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی خوش رہیے خوش رکھئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ